جو لوکیشن میں نے آپ کو اوپر سے دکھائی تھی اس ہم سنگم ندی کے برگول پاس آئے تھے بٹھکے ہیں میرا جو موائل ہے میرا سامو بھائی ہے بھائی ہے وہ بس سارز ہو گیا جاتا ہے ابھی یہ کو چارز ہو گیا جاتا ہے ابھی دو ہم یہاں سے سنگم ندی سے دکھو روانہ ہو گئی ہیں یہ کافی اچھی لوکیشن تھی بھائی کافی سارے فوٹوز بھی کھلچے ہیں ہم نے یہاں پہ ناشتہ بھی کیا تھا اور میکی فائی اور چائے بھی بھی تھی ابھی آپ کو ملتے ہیں سیدھ آگے مینٹی خیل پہ ہم لوگ آگے ہیں ابھی سنگم جیل سنگم دیکھنے کے بعد مینٹی خیل پہ آگے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہماری یہ جو سیاز ہے اس کو اوپر چڑھنے دیتے ہیں نہیں ورنہ وہ جو بائک سی ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے وہ لے کے اپن اوپر ضرور جا کے آئیں گے دیکھ کے آئیں گے آپ کو لوکیشن میں کہتا ہوں بیا کسی ہے مینٹی خیل میں سیسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ اپنے آپ پر پروت کرتے ہیں مطلب گاڑی کو نیوٹل کر دو اور برین وغیرہ نہ دو گاڑی اپنے آپ چلے گی چڑھائی کے اوپر بھی بھیڑ بھی کافی ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ والا پروت ہے مینٹی خیل والا یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو مینٹی خوش سے موسیقی 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 یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ میکنٹک کھلوڑا سسٹم ہے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جہاں پہ ہو لو گاڑی کو سٹینڈ کر رہے ہیں کہ گاڑی اپنے آپ آگ جائے گی وہاں پہ بھئیہ ڈلان ہے سلوپ بنا ہوا ہے اور بھولو بھول دے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پارڈ اپنی گاڑی کو خود کی طرف کھنج رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگا باکی ہو سکتا ہے کہ وہ باکی ہمیں ایسا نہیں لگا کیونکہ ہمیں گاڑی ٹرائی کی تھی ہے نا ایسا لگ نہیں ل کیونکہ ہمیں گاڑی اپنے آپ سائے گی ایسا لگا نہیں باکی ہو سکتا ہے ہم سے گوچھ سے رہ گیا ہو موسیقی موسیقی 600 600 600 400 یہ بھائیا کا گیل سے تقریبا ہم کھانا کھانے کے لیے رکھیں ہیں اور یہ دیکھو ہلت دیکھو یہ ٹٹے گئے چاریس 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 کتہ کھانا پندرہ دیس کو ڈٹہ پناہ نہیں کرنا کھانا 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 ہے روانہ ہوگا بڑیا کھانا کھانا ہوا ہے انہوں نے رام سے بھی ہم روانہ ہو رہے ہیں شدھے کارگل کیل بیچ میں روڈز کافی اچھی بنی ہوئی ہیں ماؤنٹینز میں کافی انچے انچے ہیں اور اب میرے کو آ رہی ہیں نہیں میں تھوڑے دیر سو رہا ہوں آپ کو ملتا ہوں تھوڑے دیر کے بات اب لوگ اب کارگل کیل کارگل کا بزار کافی بیڑ بڑ رہا ہے کافی بیڑ گھڑی کو نکالنا کافی مشکل ہے گھڑا ہو موسیقی 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 کارگل کے اندر آتے ہی گاڑی کو بھوک لگ گئی اب گاڑی کو بھوک لگ گئی مطلب گاڑی کے اندر بھی ڈیزل ڈالوانا ہے ہم نے اس ٹور کے اندر تقریباً اب تک دو سے تین بار ڈیزل ڈالوالیا ہے دو سے تین بار ڈیزل ٹینک فل کروا لیا ہے اور ابھی ٹینک ہاف سے ہاف ہے تو ابھی فل کروائیں گے ٹینک دیکھتے ہیں کتا آتا ہے اور مائلز ہے جو گاڑی وہی دے رہی ہے پندرہ سولہ پندرہ سولہ کیونکہ کبھی گاڑی تھرڈ گئر میں چڑھ رہی ہے تو کبھی فورت میں کبھی سیکنڈ میں اسے سبسکیر گاڑی ایوریس نہیں دے رہی ہے گاڑی میں بھئیہ ڈیزل آیا ہے تیس لٹر اور چھبیس سو دس روپے یہاں کی قمت ہے ستیاسی روپے ستیاسی روپے ستیاسی روپے ستیاسی موگو ستیاسی موگو وہ ستیاسی موگو بھر ا founder کارگل کے اندر چائے پینے کے لئے رکھے ہیں اور ٹریور صاحب ایسے سوڑے تھک گئے ہیں یہ دیکھو اپنے پیر خود دیت ہوا رہے ہیں چائے کا بولا ان کو چائے پی رہے ہیں بھئیہ لوکیشن کافی اچھی ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جو کارگل کی لڑائی ہوئی تھی وہ کارگل سے لے کر دراز کی بیچ میں ہوئی تھی ابھی وہ رستہ پن پورا دیکھتے ہوئے چلیں گے بھائی بھائی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستان کی شینہ بیٹھ بھی ہے وہ پر پڑا پاٹی کے لئے ہیں وہ پورا پورا پورٹ رہ رہی ہوئی ہے میں کارگل میں چائے پی کے اور اس بائی سے دو چار منٹ پاتے کر گئے اب اندروانہ ہو گئے ہیں آگے دراست کے لئے دراست کے اندر میں دو تین پوشٹ میں بتائی ہے وہ دیکھنے وڑی ہے دراست رہے گئے ہم سے تھریٹی فائی کلومیٹر سی دیزا رہے ہیں اور جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں یہ بوڈر لائن ہے پیو کے اور اس بائی نے بتایا کہ جو انسی چوٹیاں ہیں برپالی وہاں پہ اپنے مطلب انڈیا کے جوان اور پاکستان کی آر میں بیٹھ ہوئی ہیں تو ابھی اتنا وہ کوئی سیسٹم نہیں ہے کہ دڑائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائے وہ سیسٹم ابھی اتنا نہیں ہے یہاں پہ سیس فائر ہے تو آپ کو بتاتا ہوں روڈز کافی اچھی ہے بھائی ابھی نام پچھا ہے تھا کارگل وار میموریل جس میں کی جو کارگل جنگ ہوئی تھی اس کا پورا بیورن دیا گیا ہے اور جو ججے ہمیں ملی تھی وہ بھی ساری ہمیں پہ رکھی ہوئی ہے ہمیں دیکھنا تھا ہم نے پوچھا تو اس میں ایک دکت آگی وہ دکت یہ ہے کہ چھے بزیک بات انٹھے نہیں دیتے اور ہم آج یہاں پہ رکھنا نہیں چاہتے اس لیے ہم سیدھا سٹوپیز لیں گے شرینگر ہی اور ابھی آگے دیکھتے ہیں دراس اپنے سے لگ بہت تین چار کلومیٹری رہا ہے تین چار کلومیٹر بعد دیکھتے دراس دیکھنے چیز ہوئی تو رکھیں گے یہ برنا سیدھے شرینگر ہی یہ ہے بھائیات دراس کافی صندر جگہ ہیں جو گروگرہ بنے میں وہ کافی صندر ہے بھی ہے ٹرافک تو یہاں پہ بہت ہے کیونکہ ٹوریسٹ زیادہ آتے ہیں یہاں پہ اور جب یہاں سے بڑی گاڑیاں آتی ہے تو پھر ٹرافک جام تو ہنا ہی ہے ہی چناap چھتے ہیں ہی چشت کا سرت ہاں ně� د Fre straps ہی چک پک ہر بھی دراز نہیں ہوں کہ اب quicker locationوں ہیں gest house dus besisko turist کے درہنگا waist house ہوتا ہوگئے según اچھے میں بھی دراز میں بھئیہ بھی دراس اور دراس میں دیکھتے ہیں کیا چیز دیکھنے والی ہے اگر کوئی دیکھنے والی چیز ہوئی تو رکیں گے ورنہ بھئیہ آپ کو پتہ ہی ہے سدھا شری نگر ہے نا؟ شری نگر جائے ہیں پھر رکھتے ہیں